اردو زبان ہماری اردو زبان ہماری اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے سارے جہاں میں اردو کی دھوم کا نعرہ برسوں پہلے لگایا گیا اور آج بھی اردو زبان وہ زبان ہے جو کئی ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اسی اردو زبان کو بولنے اور سمجھنے والوں میں شہر بھٹکل کا نام بھی ہے یہاں نہ صرف اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے بلکہ یہاں کی مقامی زبان نائٹی کو بھی اسی اردو رسم الخط میں لکھا جاتا ہے تاریخ بھٹکل میں پہلی بار ادارہ عدبیات فال بھٹکل کی محنتوں اور کوششوں سے بچوں کا سات روزہ کتاب میلے کا آغاز ہوا بچوں میں متعلقہ شوق اور ذوق پیدا کرنے کے لیے شہر بھٹکل میں جو کردار ادارہ عدبیات فال انجام دے رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے چھوٹی کتابوں سے جب بچے کتاب کا دامن تھامتے ہیں تو وہ سمجھ کے پڑھنا چاہے وہ سلیبس کی طرح ان کے اوپر مسلط نہیں ہوتی یہ کتابیں بچے شوق سے پڑھتے ہیں جب ایسی کتابیں جو شوق سے پڑھیں گے اور جب اس کا دامن تھام کے آگے بڑھیں گے تو وہ علم کے شہدائی ہوں گے اور جب علم نئی نسل کے درمیان آ جائے گا تو یقین جانئے کہ پھر اس قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک پائے گا بھٹکل جس کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ یہاں پہ متمول لوگ ہیں اور علم کی قدر کرنے والے لوگ ہیں اردو زبان کی قدر کرنے والے لوگ ہیں میں یہاں پہ ہر گھر کے ہر فر سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ خود آئیں اپنے بچوں کو ساتھ آئیں آپ جیسے عیدی کے لیے عید اور بخرید کے لیے ان کو کپلے دلانے لے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے یہاں آئیں اور اپنے بچوں کو ایسی کتابوں سے مزین کریں جو صرف عید کے دن ان کا لباس بہتر نہیں کرے گی بلکہ پوری ان کی زندگی سمار دے گی پہلے کی انفرادیت میں یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اس میں بہت سے کمسن مسننفین موجود ہیں اور بہت سے ایسے ہمارے کاروان اطفال جو بچوں کی ایک تنظیم ہے اس کے ممبران نے گزشتہ چھے ماہ سات ماہ اور ایک سال کے دوران اس قدر محنت کی ہے کہ الحمدللہ ان کی بہت سارے کتابیں منظر عام پر آ رہی ہے بہت مبارک بات ہیں کہ قابل ہیں قدر اطفال کے لوگ جنہوں نے یہاں پر ایک اچھی تحریک کا آغاز کیا انشاءاللہ امید ہے کہ بھڑکل کی تاریخ میں یہ ایک سنگیمیل ثابت ہوگا جب تک کتاب کے ساتھ نئی نسل کو نہ جوڑا جائے گا اس وقت تک نئے علم میں ترقی ہو سکتی ہے نئے اسکل پیدا ہو سکتی ہے اسکل اور صلاحیت پیدا کرنے کے لئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان میں ان کی ذہنی ترقی ہو پڑھنے کے بعد ان کا ذہنی افق بلند ہو جائے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بچپن سے کتابوں کا تعلق پیدا نہ کیا جائے بچوں میں کتاب کتب بینی کا ذوق پیدا نہ کیا جائے سات سال پہلے مہنامہ پھول سے شروع ہو کر اپنے دائرے کار کو وسیع کرنے والا یہ ادارہ اب ادارہ عدب اطفال بھٹکل کے نام سے موصوم ہے اسی ادارے کے تحت آج بچوں کے کتاب میلے کا آغاز ہوا جس میں ملک بھر سے بھٹکل پہنچے ہوئے مخصوص ناشرین ادب اطفال پر لکھی گئی معیاری اور حسن تباعت سے آراستہ کتابوں کو لے کر بچوں کے کتاب میلے میں شریک ہوئے اور اسی کتاب میلے کے اندر ہم لوگ بھی رامپور سے ادارہ الحسنہ سے آئے ہیں ہمارا بچوں کا مہنامہ حلال جو گزشتہ تقریباً پچاس سال سے جاری ہے بہت موقع ہے کہ بھٹکل میں کتاب میلہ قائم ہوا میں نے بہت کتاب میلے دیکھے ہیں لیکن اللہ نے اپنید ہے کہ بھٹکل کے میلے کو بھی کامیاب کرے میں اقبال عثمانی قاضی پبلیسرز اینڈ ڈیشٹی بیوٹرز نیو دیل ہی ہمارے یہاں ریسرچ کتابیں اور بچوں کی بھی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو ریسرچ پہ ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے کتابوں کے ایک شیٹ ہے اس طرح سے قرآن کا تھیم پر کتابیں تیار کی جائی ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ گیارہ کتابیں ہیں اس کے علاوہ پانچ ایکٹیوٹیز ہیں یہ ایک صیحت کتاب ہے اور یہ ایک اردو میں کہانی کتاب ہے اور یہ انیس میں کہانی کتاب ہے اس لئے ہم نے یہ عربی چارٹ تیار کیا ہے اس کو دیوار پر لٹکا کر اس کا پہلا حصہ بھی ہے کہ اس کے حروف سکھائے جائیں یہ کل سولہ چارٹس ہیں اس کے چوندہ چارٹس حروف اور مفردات کے ہیں اس میں کل تین سو مفردات جمع کیے گئے ہیں اور اس کے استعمال کے ذریعے تالبین پچاس ویسد سے زیادہ زبان سیکھ سکتا ہے میں دلی سے آیا ہے وہ فیروس میڈیا ان پبلیشنگ ہماری جو ادارہ ہے وہ حالات حاجرہ پہ کتابیں شاکتی ہیں اور انگلیش میں ہماری زیادہ تر کتابیں ہیں اور اردو میں بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا محسوس ہوں یہاں پہ آکے اور امید ہے لوگ کافی لاؤن کریں دلی سے آیا ہے ہمارا جو ادارہ ہے گائیڈنس پبلیکیشن اس میں اور بھی اداروں کا کلیکشن موجود ہے اس کتاب میلے کا افتتاح بروز جمعہ بعد نماز آس پانچ بجے کیا گیا اس کتاب میلے میں بچوں کا شوق ناقابل بیان تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بچے اپنی تمام تر دوسری مشغولیات یعنی کھیل کود وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی علم دوستی اور کتاب دوستی کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں دوست ہوتی ہے زمانے میں کتاب دلنشی جن کی صحبت سے گزرتے ہیں ہمارے دن حسین کتاب میلے میں پہلی بار آئے رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پہلی بار میں نے ایسی لوگ بہت سارے کتاب لیا ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے انشاءاللہ آپ بھی آئے ہیں اور ٹرائے کیا ہیں ایسے یاری پہلی دیا آئی لو ماں کا بلی سگر دا کھڑے یاری بلی کتابیں اثر ہوتی ہیں میں ہوں کتاب کتلو میں فارمسیہ کو ایتلو آپ کہاں آئے ہوئے ہیں کتاب میلے کتنے کتابیں خریدی ہیں آپ نے پانچ کیا کر رہے ہیں یہ کتابوں کا لے کر رہے ہیں پڑے یہ نہیں کہا کتاب میلے ایتا کتابیں گنتلو یہ میلہ تین فروری سے لے کر نو فروری تک رہے گا اور اس دوران دو پہر دو بجے سے شام چھ بجے تک کا وقت خواتین کے لیے مخصوص رہے گا اس کے علاوہ بچوں کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے اس کتاب میلے میں ہر دن اسٹیج شو رہے گا اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اکیڈمی کے ذمہ داران حکومتی پیمانے پر اردو کے لیے خدمت کرنے والے اور ہندوستان گیر پیمانے پر جنہوں نے اردو اور بچوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں وہ بھی اس کتاب میلے میں تشریف لا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کتابی میلے کے نام سے لوگ چوکیں گے نہیں لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ یہ ہندوستان کی تاریخ میں شاید پہلا ایسا کتابی میلہ ہے جو صرف بچوں کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے تو اس میں ایک چوکنے والی بات ہے پچاسوں جو ہے اسٹال لگے ہوئے ہیں جو پورے ملک سے آئی ہوئے ہیں ان کے رہنے سہنے کا کھانے کبھی بہت معقول انتظام یہاں پر کیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے ہمارے بچوں کے سامنے بھٹکل کے بچوں کے سامنے ایک کتاب کی دنیا ہے وہ ایک نئے طریقے سے سامنے آ جائے وہ انقلابی قدم ہے جو بھٹکل کی چند نوجوانوں نے اس کو اٹھایا ہے یہ قدم تو ہم اس کی مبارک بات دیتے ہیں بچوں میں کتابوں کی خریداری کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے اس میلے میں کھیل کے لیے ایک شعبہ بھی رکھا گیا ہے ایک علامتی پاسپورٹ ہے یہ بچے خریدیں گے پچاس روپے دے کر اور اس کے اندر مختلف گوشے ہیں سٹال پر جب جائیں گے کتابیں خریدیں گے تو وہاں مہر لگوائیں گے اور ان سے اس پر دستغط کروائیں گے اور آخر میں ہمارے پاس لاکر یہ جمع کریں گے اس کے بعد ہم بہترین کارکردگی پر انشاءاللہ ان کو انعام بھی دیں گے دوسری چیز ٹوکن ہے ٹوکن جو ہے دو سو روپے کی خریداری پر ٹوکن ملے گا گویا کہ اس کی قیمت دو سو روپے ہے اور جب وہ دو سو روپے کا ٹوکن حاصل کریں گے تو یہاں ہمارے پیچھے گیم زون آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس گیم زون میں ان کو داخلے کی اجازت ملے گی اور وہاں وہ جائیں گے تو ٹوکن دکھائیں گے ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیکڑوں روپے کے جو کھیل مال وغیرہ میں ہوتے ہیں تجارتی مقامات پر جو ہوتے ہیں اس طرح کی کھیل یہاں ہم نے ان کا انتظام کیا ہے ٹوکن کے ذریعے سے وہ مفت میں وہ کھیل کھیلیں گے ہر دو سو روپے کا جو ٹوکن ہے وہ ہر دن آخیر میں اس کو نکالا جائے گا قرآن دازی کے ذریعے سے اور جس کے نہ ٹوکن نکلے گا اس کو ہر دن ایک سینکل اس کو انعام میں دی جائے گی مختلف علوم و فنون پر گونگے اور بہر افراد کے کارنامے اور ان کے علم سیکھنے کے طریقوں سے بھی بچوں کو واقف کرائے جائے گا ادارے کا شروع دن سے مقصد یہ رہا ہے کہ ایسے دلچسپ پروگرام تیار کیے جائیں جن کے ذریعے بچے کتابوں سے قریب ہوں آج کی دنیا میں جہاں پر بچہ دوسری چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے موبائل کی طرف مائل ہوتا ہے ایسے میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں بچوں کو کتابوں سے قریب کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ایسے پروگرام اختیار کرنے پڑیں گے کہ بچوں کو تفریق کے بہانے دین سے قریب کیا جائے علم سے قریب کیا جائے ان کے اندر کتاب دوسری پیدا کی جائے سچی بات تو یہ ہے کہ کتابوں سے محبت جس قوم کا حدف بن جائے تو وہ قوم پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی اگر صحیح کتابیں صحیح تربیت اور مخلص مربین کے ساتھ دی جائیں تو انشاءاللہ توفیق الہی سے روشن مستقبل کے دیکھنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا آہ آہ